دوستو کیسے آپ اسے اقبال ہے آپ کا ڈی جی سینل کی اس نئی ویڈیو میں جس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تئیسویں عمال شب خدر کی اور رمضان کی یہ جو بائیسویں سیڈی ہے یہ ہمارے یہ مسجد میں ہوتی ہے اور آپ کی نظر کے سامنے چوک سائی مسجد جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں اور مسلسل یہاں پہ نماز ہوں گا اور چھے دن کا نماز مکمل طور پر مولانا پڑھائیں گے لوگ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہے ہم لوگ جا رہے ہیں جانے کے بعد جوئنٹ کریں گے عبادت کا سلسلہ جاری ہو ساری اور یہ بھی ساتھ میں ہے اور یہاں سے چوک شاہی مسجد کا گیٹ ہے وہ سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ سکتا ہے آپ لوگ یہاں حضرت دوری آئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے یہ گیٹ دیکھا ہوگا اور یہاں سے انٹرینس ہے چوک شاہی مسجد کا چھوٹی گیٹ ہے یہ اور ادھر جو ہے وہ بڑی گیٹ ہے مسجد کی بڑی گیٹ اور چھوٹی گیٹ ہے دیکھیں آج کی رات مسجد کو اتنا خوبصورت پورے مہینے ہی سکا رہتا ہے لیکن آج کی رات رونا کھلگ ہے لوگ جو ادھر جو آ رہے ہیں گاڑیاں یہاں بھی کچھ ہیں باہر بھی کچھ ہیں بے شمار گاڑیاں بے شمار لوگ ہیں باہر دو تین لائن اور اندر بھی تین چار لائن ہو سکتا ہے آگے کی ایفڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے ہمار کے مناظر ہیں ابھی تین دن کا جو خضائے علمی کی نمازیں ہوتی ہیں تین لائن کی نمازیں پڑھائی گئی ہیں ابھی خبلہ کے لئے وقفت ہوا لیا ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ تین لائن کی نمازیں پڑھائی جائیں گی خبلت باہر جمعات پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ رہیں گے اور خبلہ کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کرے گے تھوڑی دیر کے لئے ریسٹ لیا گیا ہے جو آدھے گھنٹے کا ہے تو قریبا اس کے بعد انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے اور اس کے بعد دعائے جو سرے کبیر ہے سورہ انکبود ہے اور بھی تمام عمال ہے جو کی جاتے ہیں اور یہ مرشد آباد کی شاہی مسجد ہے چوک شاہی مسجد ہے جو حضرت دواری کے سامنے بالکل واقع ہے جس میں ساتھ گمبتیں ہیں انشاءاللہ سب دکھائیں گے آپ کو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور اگر نہیں ہے تو ضرور چینل کو سسکائب کیجئے گا السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہے تئیسویں شب قدر اور یہ اہلِ اشیعیوں میں ایک اہم رکن ہے بہت زیادہ ثواب کا حمل ہے دیکھئے مذہب ترہ ترہ کی ہوتا ہے یاد رکھئے کوئی مذہب بھی خراب نہیں ہوتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کا نام یا مذہب کی چیزوں خراب کر دیتے ہیں والیکم سلام اور یہاں پر جو ہے آج تئیسویں شب قدر کی نماز پڑھائی جا رہی ہے جس میں سو رکت ایک سو دو رکت ہوتی ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھائی جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں منظر اندر بھرپور لوگ ہیں اندر تین صفحے اور باہر بھی ایک دو صفح ہے اور گیٹ میں بھی لوگ بھرے ہوئے ہیں یہ رات بر عبادت کا سلسلہ ہوگا اس کے بعد دعا جوشن کبیر پڑھائے جائے گا اس کے بعد سورہ دخان ہے اس کے بعد جوشن سغیر جوشن کبیر زیارتیں یہ تمام چیزیں پڑھائی جائیں گی یعنی کہ آج کی جو رات ہے یہ مکمل طور پر عبادت میں صرف ہوگی لہٰذا گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ جہاں بھی جو بھی جب بھی دیکھ رہا ہو ہمارے حق میں ضرور دعا کیجئے پروردکار ہمارے کیے ہوئے عبادت کو خبول فرمائے اور ہمارے لئے دعا کیجئے گا دیکھئے یہ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بجماعت نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے سیری کے بھی انتظام دیکھئے وہاں پر تبرک تیار ہو رہا ہے سیری تیار ہو رہا ہے جو رات کے دوٹنگ بہتر لوگوں کھلایا جائے گا وقت رہتے لوگوں کھلایا جائے گا وہاں پر تیار ہو رہا ہے سیری کے انتظام اور کچھ برادران جو ہے پوری رات ایسی عبادت کرے ہیں تمام مومنین کے لئے سیری کے انتظام جو ہے وہ زورو شورو سے ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کے بعد ایک پتیلہ چڑھایا جا رہا ہے جسے ہمارے یہاں دیکھ کہتے ہیں اور اس کے بعد کھانے کا انتظام بھی ہو رہا ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں یہاں پر کم سے کم بھی آج اس مسجد میں مہیندر کے سامنے چار پانس سو لوگ تو ہوں گے اگر زیادہ بھی ہو تو کم نہ ہوں گے اور کچھ لوگ ادھر ادھر اور بھی مسجدوں میں عمال کر رہے ہیں خیر جو خدا کی عبادت جہاں کر سکے دیکھئے چاول بننا تیار ہو گیا آستہ آستہ چاول بن رہا ہے اور ادھر یہ بھی بن رہا ہے مولا سلامت رکھے تمام کام کرنے والوں کو تمام مہیند کرنے والوں کو یہ بھی ایک عبادت ہے جو براغران کر رہے ہیں اور آج کی جو شیف ہے آج کی جو باورچی ہے آج کی جو کھوک ہے ہمارے ازگر بھائی ہیں جو مشہور ہے بریانی کے لیے بھی لیکن سادہ چاول بھی بہت زبردست بناتے ہیں دیکھئے آپ کے نظر کے سامنے ہیں دو منٹ کے لیے بھی ہٹتے نہیں ہیں تاکہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے دیکھئے شیف کو ایسے ہی ہونا چاہیے اور یہ جو ہے اس میں کچھ ملے نہ ملے لیکن ثواب بہت زیادہ ملے گا جو آج یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اتنے سارے مومنین کے سیری کا انتظام ہو رہا ہے یہ یہاں پہ سیری کا انتظام ہوگا اور سب یہاں پر بیٹھ کر انشاءاللہ تھوڑی درواز سیری کریں گے کھائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا لوگوں تک شیئر کیجئے یہ ہے چوک شاہی مسجد مرشد آباد مرشد آباد کے نایاب خزانوں میں سے خزانہ نایاب نگینوں میں سے ایک نگینہ دیکھئے یہ ہے مکمل مسجد موسیقی محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان مہ فیضان مہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ سیدنا محمد یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سادت ہے جو وقت روزے میں گزرے وہ ہی عبادت ہے موسیقی یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سادت ہے جو وقت روزے میں گزرے وہ ہی عبادت ہے یہ مومنوں کا چلن زاہدوں کی عادت ہے نوید خلد سناتی ہوا جو شام کی ہے خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے بشر پہ کیسے نائت مہ سیام کی ہے مہ فیضان مہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان مہ فیضان مہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان محبت ہے مہ فیضان مہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان